بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیئر فرنڈیم ٹیملی آف پڑھ لیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایس ایس پنجاب کی طرف سے جو سینسی سبمیٹ ہونے جا رہا ہے 31 اکٹوبر کو سو آپ سینسیس کو سبمیٹ کرانے سے پہلے اپنے پلے سٹور سے اپنے ایس 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 ایب کو اپ ڈیٹ کر لیں تو جو ابھی آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ورزن آئے گا اپنا یوزر نیم دیں پاسپر دیں اور لوگن ہو جائیں آپ کے سامنے یہ سکرین کھل جائے گی یعنی سینسیس ٹو ٹونڈی کا آئیکن آنا شروع ہو جائے گا سب سے پہلے آپ سکول کی انفرمیشن کو فل کرنے کی کوشش کریں کلک سکول آئیکن اور آپ کے سامنے یہ سکرین اوپن ہو جائے گی جس کے اندر بیسکس فسیلٹیز اکاؤنٹس پوسٹ سب کے انفرمیشن درکار ہوگی بیسکس کو کلک کریں گے تو آپ سے وہ مانگیں گے بیسکی انفرمیشن یر اف اپ گرید آپ تشکول اینڈ سکول کانسل کی انفرمیشن سو پہلے بیسکی انفرمیشن کو کلک کریں جو سائٹ تیز پر پیسز بناوا ہے اس کو پیسز کریں اور اس کو فیل کرنا شروع کر دیں بیسکی پلس سے مراد ہے ایڈ یعنی ایڈ دی انفرمیشن اندے گیون باکسز سو آپ مرکز موزہ ویلیج رودر یو سی نیم کیا ہے آپ کا یو سی نمبر پی پی نمبر این ای نمبر اپنے سکول کا کانٹیک نمبر وہ تمام کے تمام ادھر فیل کریں گے سکول کا نام ایمیل ایڈی کچھ نئی انفرمیشن بھی درکار ہے جو کہ پچھلے شاہل شاہل نہیں ایڈ کی کہی تھی میٹروپلٹین کارپوریشن کا نمبر میوسیپل کارپوریشن کا نمبر میوسیپل کمیٹی کونسی ہے یہ جوائنٹ ایڈیوکیشن ایتھاریٹی کونسی ہے تحصیل کانسل ٹاؤن کمیٹی کوئی نیبر ہوت کانسل ہے اس کو کلک کریں اور اگر نہیں ہے تو نل ہی رہنے دے اس کو پنچائیت کانسل کونسی ہے اس کا نمبر ایڈ کریں ایڈریس اپنے سکول کا ایڈ کریں اس کا سٹیٹس بتائیے فنکشنل ہے نن فنکشنل ہے کب اسٹیبلش ہوا بیسیکلی فیمیل سکول ہے یا میل سکول ہے اس کو فیل کیجئے کون کون پڑھا ہے اگر دونوں پڑھ رہے ہیں تو بہت کر دیجئے صرف فیمیلز ہیں اس کو فیمیلز کے پر کلک کر دیجئے اردو میڈیم ہے اردو انگلیش میڈیم ہے اس پر کلک کیجئے آپ کے سکول کی ٹائپ کیا ہائی کمیونٹی موڈل ہے یا جب بھی ایروز پر کلک کریں گے سامنے تو آپ کے پاس لسٹ کھل جائیے کمیونٹی موڈل جونئر موڈل باکس ہے وہ ختم ہو جکا ہے نیکس ہے یئر اف اپ گریڈیشن اس کو آپ اس کے یئرز فیل کر لیں پرائیملی لیول ایلیمنٹری لیول اور ہائی لیول کس کس یئر میں ہوا ان بیسکس والے باکس میں تھرڈ ایلیمنٹ ہے جی سکول کاؤنسل سکول کاؤنسل میں فیمیل میل پیرنس کی اتنی زیادہ تھا ٹیچرز کی جنرل میبر کون کون سے ہیں کتنے ہیں اور سم اپ دی کاؤنسل میمبرز ٹوٹل کتنے ہیں ہمارے پاس نورٹیفکیشن ڈیٹ اگر آپ کے پاس جب آپ نے سکول کاؤنسل بنائی تھی تو اس کی ڈیٹ انٹر کیجئے جو امپورٹن ڈیسیئنز آپ نے سکول کاؤنسل کی میٹنگز کے اندر لیے ہیں وہ آپ لکھئے میٹنگز کتنی ہوئی ہیں ان کی کوانٹری لکھئے اور اس پوری انفرمیشن کو سبمیٹ کر دیجئے ای سی ای روم کے بارے میں انفرمیشن درکار ہوگی سٹارٹ ویڈنگ انفرمیشن یہ پلس کے بٹن کو کلک کیجئے یہ نہیں یہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ انفرمیشن یہ فارم آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ کا سکول وہیں بھی پریزنٹ ہے جہاں اسٹیبلش ہوا تھا اگر ہاں تو اس کو یس کر دیں آپ کے سکول کی اپری ایڈیشن ہوئی ہے کہ نہیں اس کو آپ فل کریں یس اور نو کے کارڈنگ سکول کے میں بیلڈنگ موجود ہے کہ نہیں اس کو یس اور نو کریں اگر بیلڈنگ کو نو کر دیں گے تو نیچے آنرشپ اور کنسٹرکشن ٹائپ کو نہیں پوچھا جائے گا لیکن جیسی آپ یس کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ سیلیکٹ آنرشپ یعنی سکول کی آنرشپ کس کے پاس ہے اسی طرح اگر آپ کنسٹرکشن کو یعنی کنسٹرکشن کی ہے ریسنڈ کو اس کو نو کر دیں گے تو یہ نیچے کلاس روم ٹائلرز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جیسی یس کریں گے تو وہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا بنایا کلاس روم بنایا ٹائلرز بنایا لیبز بنایا کیا بنایا آپ نے جیسی اب آنرشپ کے سامنے والے ایراغوں کلک کرتے ہیں تو یہ لسٹ آ جاتی ہے کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے آنرشپ کسی اور گورنمنٹ سکول کے پاس ہے یہ رینٹ پر دیا ہوئے اپنے وہاں کوئی لوکل ریزیڈنٹس ہے اس کی بلڈنگ ہے یہ میوسیپل کی بلڈنگ ہے یا پھر کاؤنسل نے آپ کو بلڈنگ پروائیڈ کی ہے یا کسی اور گورنمنٹ انسیٹیوٹ کی بلڈنگ ہے یا پھر یہ موسک یا سکول کسی مدرسے میں ہے سو آپ اپنی بلڈنگ کی آنرشپ کے اکورڈنگ اس کو کلک کریں اور اس کو فل کر کے ایزی ہو جائیں نیکس جو ہے وہ ہے آپ کے پاس کنسٹرکشن کی ٹائپ کیا ہے آپ کا سکول رف کنسٹرکٹ ہویا ہے سالیڈ یا پارشلی رف انڈ سالیڈ یعنی کچھ کچھا ہے کچھ پکا ہے اس کے مطابق اس کو سیلیکٹ کر کے فل کر دیں کنڈیشن کیا ہے آپ کی سیٹسفیکٹری نہیں اس کو کوئی رپیئرنگ کی ضرورت ہے آپ کی بلڈنگ ڈینجرس ہے یا کچھ بلڈنگ کا کچھ پورش یعنی پارشل بلڈنگ is dangerous according to your desire and condition اس کو فل کیجئے نو فل about area یعنی سکول کا area کتنا کنسٹرکٹ ہے total area کتنا ہے uncovered area کتنا ہے اور کسٹرکٹ کنسٹرکٹ کمرے کتنا کمرے کتنا ہیں اور کمرے کتنا جو کسٹرکٹ ساتھ بیٹھ یہ بہت آجاتا ہے سینسز کا نیکس ہمارے پاس آجاتا ہے basic facilities drinking water آپ کے پاس water کی قوالیٹی کیا electricity ہے یعنی ٹائلر اویلبل ہے ڈیوال گیٹ کے ویلیبلیٹی یہ سیوریج کا نظام ہے کہ نہیں فسٹ ایٹ کٹ آپ کے پاس موجود ہے کہ نہیں امرجنسی ایگزٹ آپ کے پاس ہے یا نہیں ان سب کو فل کر کے اس کو سبمیٹ کر دیجئے یہاں پہ ایک اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جیسی آپ نے ان سب کو یس یس کرنا شروع کیا ٹیبلٹ کو یعنی سینسز کو کچھ اور انفرمیشن میں درکار ہوگی جیسی کہ آپ نے الیکٹرسیٹی کو یس کیا that I have the electricity تو پھر وہ سورس پوچھے گا جی وابڈا کنیکشن ہے سولر پاور ہے بارڈ ہے سولر وابڈا دونوں ہیں یا سولر بارڈ ہے اس کو فل کرنا پڑے گا آپ کو اس کے بعد جیسی آپ نے اپنی باؤنڈری وال کو یس کیا وہ پوچھے گا کہ complete ہے کہ incomplete ہے اس کے بعد اس کی حالت پوچھے گا height پوچھے گا اس کی ویرز میں less than 5-8 feet ہے 10 feet ہے اس کے بعد کینٹین کو جیسی آپ یس کریں گے وہ آپ سے انفرمیشن درکار کرے گا کہ اس کے اندر کیا کیا ویلے بڑا ہے soft drink, juices, candy, samosas, ڈانٹکی وہ ساری انفرمیشن درکار ہوگی ان کو اس کے بعد security measures کو جیسی آپ یس کرتے ہیں تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ satisfactory ہیں, unsatisfactory ہیں non available ہیں پلی گراؤنڈ کو جیسی آپ یس کریں گے تو اس کا وہ area بھی درکار ہوگا census کی completion کے لیے سو آپ بہت carefully one by one جو ہے اس information کو fill کرتے جائیے next ہمارے پاس آ جاتا ہے جناب sitters یعنی furniture کے بارے میں بس 3 sitters کتنے ہیں number of chairs کتنی ہیں playing facilities ہیں تو کون کونسی ہیں ان کو ٹک کرتے جائیے cricket, football, whatever سو اس کے بعد ہمارا next آ جاتا ہے جناب library سو کلک the add button سو درہ time library کی information جی جناب library کی information کو fill کرنے کے لیے اگر آپ no کو press کریں گے تو پھر آپ کو کچھ بھی fill نہیں کرنا پڑے گا بٹ اگر آپ کے بس library موجود ہے and you if you're gonna press yes button تو آپ کو کافی زیادہ information دینے پڑے گی جیسے کہ state یعنی proper library ہے یا پھر کچھ cabinets ہیں یا پھر کوئی اور arrangement کیا ہوئے اپنا ہے اس کو fill کریں اس کے بعد آپ کو ساری number of books different subjects کی ہیں ان کی counting جہاں لکھنے ہوگی اردو ہی کتنی ہیں انگلیش ہی کتنی ہیں فیلوسفی کتنی ہیں اگری کلچر ہی کتنی ہیں اس کے بعد end کے اوپر ان سب کا total دینا ہوگا total number of books in your library that's it next stage is science laboratory science laboratory کو اگر آپ no کرتے ہیں تو بلکل ویسی آپ کچھ information پھوٹنے ہی نہیں ہوگی لیکن اگر جیسی آپ کو yes کرتے ہیں آپ کے نیچے options آجیں گی physics biology chemistry homo economics ان کو اگر آپ no کرتے ہیں تو no further information is required اگر yes کر دیتے ہیں تو آپ سے وہ number of apparatus اور کی حالت بھی پوچھیں گے کس طرح کا apparatus آپ کے بس present ہے next information آپ کو دینی ہوگی کمیوٹر کی laboratory کے بارے میں موجود ہے تو اس کی باقی information دینے میں انٹرنیٹ کی availability printer کی projector کی next information ہمیں add کرنی ہوگی ECE کے بارے میں yes اور no کو click کریں yes کو click کریں گے تو پھر یہ establishment دینا پڑے گا اس کی option select کرنے پڑے گی کون کون سی classes بیٹھتی ہیں کچھی one two three ECE room کے اندر ECE room جو ہے اس کی teacher اس کا name لکھیں اس کی training ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ لکھئے kits آپ کو available ہیں نہیں available ان کا source کہاں سے ہے آپ کو government دی آپ نے school نے خود لی ہے اس کا furniture available ہے کے ہے یا نہیں present اس کو بھی mark کرنا پڑے گا آپ next ہمارے پاس آجاتی ہے miscellaneous category click the addition button اس کے اندر ہمارے پاس number of trees آجاتے ہیں trees کی ہمیں information دینی پڑے گی آپ نے پچھلے census years میں کتنے trees plant کیے آپ کا register trees کا maintain ہے یا پھر نئی debating society exist کرتی ہے نہیں science clip ہے یا نہیں school کا magazine available ہے یا نہیں اس کو yes or no according to your desire اس کو آپ کے school کا hostel facility موجود ہے یا نہیں اگر hostel facility موجود ہے تو اس طرح availability کیسی ہے کھانے کی یہ options fill کی گئی ہیں اس میں tick کر دیں آپ کے پاس کون کون سی کھانے facility موجود ہے next ہمارے پاس accounts accounts کے اندر two categories one is FTF account and second one is NSP account FTF account کو open کریں اس کے اندر bank ان کی details کو fill کریں اس کے بعد NSP کو open کیجئے جیسی آپ NSP کو open کریں گے وہ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا جنہ آپ bank کریں تو list of banks کھل دیں اپنا required bank کو جنہ آپ کلک کیجئے اس کے پاس account number دیجئے جو six digits والا ہوتا ہے is your account only used for NSP کو yes or no کیجئے according to your condition اس کے بعد نیچائد ہے petty cash petty cash ہوتا ہے جو آپ کے in hand cash ہوتا ہے اس کی amount feel کیجئے اور جو bank کے اندر ہے اس کی amount feel کیجئے total خودی automatically system کر دے گا نیکس آجاتا ہے ہمارے پاس post اس کو چیک کر لیجئے اپنی post کو are they really according to your vacancy position and sanctions post اگر وہ اس کے مطابق ہیں تو that's very good یہ آپ کا school portion تقلیبا fully cover ہو چکا ہے اس کے اندر کوئی ابحام نہیں بچا آپ اپنے feeling سے satisfy ہو جاتے ہیں آپ یہ اوپر تین icons دیئے گئے ہیں ان میں سے یہ جو red double arrows ہیں ان کو کلک کیجئے it will help you to synchronize see آپ اس red double کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کے سکرین پہ آ جات ہے آپ yes پہ کلک کریں آپ کا data synchronize ہو جائے گا یہ سب کچھ تھا جنا سینسز فارم میں سکول کی کٹیگری کو فیل کرنے کے ساتھ میں آپ کو بتاؤ گے سٹوڈنٹ اور سٹاف کے data کو کیسے سیٹ کرنا ہے تاکہ سینسز فارم فیل ہو سکے ہمارا سو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ پھر لائک می ویڈیو اور سب سب سکرائب پڑھ لیں